بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کا میزبان محمد تصیف آپ کی حدمت میں حاضر ہوں یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کے طرح سے ایٹورٹازمنٹ اور انٹرینمنٹ کا پروگرام ہے اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشیو ہے تو اپنی ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے اگر کسی کے ساتھ کوئی کینونی پیچیدگی ہے تو اپنی سولی سیٹر سے رابطے میں رہے اس پروگرام میں حاصل مختلف قرآنی علوم اور حروفی افجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے آپ کو گائیڈ کی جاتا ہے آپ کی ٹی وی سکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہوں گے جو بھی ہمارے ساتھ لائیو آگے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور جو لائیو نہ آسکے کیونکہ جو ہی پروگرام سلوکی گائیڈنس شروع ہوتا ہے تو کالوں کا رش لگ جاتا ہے کیوں ہوتا ہے تو کچھ ناظرین محروم رہ جاتے ہیں لائیو کال کرنے سے ان کے لیے اور جو کچھ ایسی پرابلم ہے کہ کچھ رولز اور ریگلیشن ہوتے ہیں جو کہ لائیو بات جن پہ نہیں کی جا سکتی اور ان حضرات کے لیے بھی اور کچھ ایسی بات ہو جو کہ لائیو نہ کرنا چاہتا ہو تو ان حضرات کی سہولت کے لیے آپ کی ٹی وی سکرین پہ دو اکٹھے نمبر موجود ہیں پری بکن کے نام سے قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں آپ کی سہولت کے لیے دیئے گئے ہیں تو آپ ان نمبرز پہ آفٹر پروگرام یا کل دو بجے کے بعد آفٹرنون بہتر ہے فون کر لیں ان نمبر پہ تو آپ کی برپور طریقے سے رہنمائی ہوگی تو آپ کو گائیڈ کیا جائے گا تو جیسے کہ ہمیرا شروع سے ابتدا جب پروگرام کی کرتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسم مولد تشریف فرما ہے آج میں سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہیں کہا کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ آج صرف شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود نہیں بلکہ صوفی سپیچر سائٹی کے سپوکس مین اسد صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں تو میں ان دونوں قبلہ شاہ صاحب کو اور اسد صاحب کو ویلکم بھی کہتا ہوں اور شاہ صاحب کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں اور اسد صاحب کو بھی میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ سپوکس مین ہے جو بھی آپ کو ویٹس اپ پر پروڈکاسٹ ہوتا ہے جو بھی فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ ہوتا ہے اور جو ہماری ویب سائٹ بان رہی ہے رینڈر کرسکشن ہیں اس میں اسد صاحب کی حدمات ہیں اور ہماری سسٹر ہیں ناظرین جو کہ ان کے بھی ویب سائٹ کے حوالے سے حدمات ہیں سوفی سپوٹر سائٹی کی نظر تو جو بھی ہمارے جو جانتے ہیں کیونکہ کچھ حضرات کا قبلہ شاہ صاحب سے چالیس سال سا سلسلہ ہے اور کچھ لوگوں کا اس کے بعد بھی ہے جو کہ بیس سال سے دس سال سے پائنچ سال سے بھی جو بھی سوفی سپوٹر سائٹی کی جس طریقے سے بھی حدمات سر انجام دے رہا ہے جیسے کہ ویب سائٹ کی میں نے بات کی یا فیس بوک کی جس حوالے سے بھی یہ میں بات کی بھی شاہ صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ ان کی حدمات کو ہم سراتے ہیں اور ان کی حدمات کو اور ہم ان کا شکر گزارک ہے ان کو شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ یہ حدمات سر انجام دے رہے ہیں اور تصوف کے حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے جو حدمات کر رہے ہیں یہ ان کی پروردگار بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا اور انشاءاللہ ہم بھی ان کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ ایسے ہی کرتے رہیں اور ان کی حوصلہ فضائی جو ہم بھی کرتے ہیں اور وہ بسکلی ہماری کرتے ہیں تو ایسی طرح ہی صوفی سپیچل سائٹی کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا اور جیسے کہ ایک عدیث ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی جس نے بھی کسی کو کپڑے لے کر دئیے اور کپڑے کا ایک ریشہ تک بھی جس وقت تک سلامت رہا تو اس کا سواب اس بندے کو ملتا رہے گا تو اسی لئے جس نے بھی سپیچل سائٹی کا حدمت کی اس نے بسکلی جو بھی اس سائٹی سے متفید ہوا جس نے شفاہ لی جو بھی اس کو فائدہ ہوا تو ان سب کا اس میں حصہ ہے تو ان کو سواب بھی تا قیامت تک جب تک یہ قائم رہے گی انشاءاللہ ان کو اس کا سواب ملتا رہے گا تو میں نے آج ہمارے میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں میزبان اس لئے ہیں کیونکہ آج کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ کی ریکویسٹ پہ شاہ صاحب کی حدمت میں وہ کریں گے وہ لے کر آئے ہیں اور مہمان اس لئے ہیں کیونکہ آج پہلی دفعہ صوفی گارس پرگرام میں وہ تشریف لائے ہیں تو اس لئے یہ دونوں نام میں نے ان کے لئے تجویز کیے تو جو سوالات آپ کی ریکویسٹ پہ قبلہ شاہ صاحب کی حدمت میں وہ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اصد صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سوالات کا سلسلہ قبلہ شاہ صاحب سے شروع کریں اور جو بھی سوالات آپ کی خدمت میں شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے جو بھی جواب دیں گے جو بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور جو بھی اس کے بعد بھی آپ پوچھنا چاہیں اصد صاحب سے یا مجھ سے یہ قبلہ شاہ صاحب کے صوفی گائیڈنس کے نام سے فیس بک پہ بھی آپ سوالات بیجنا چاہیں تو ہمیں بیج سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام جو اپلیڈ ہوتے ہیں یوٹیوب چینل کے نام سے آپ ان پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اگر مس کر دے تو ان کے لئے بھی ہے تو اب میں اصد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی سوال وہ شاہ صاحب سے کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اصد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سوال کریں کہ ہمیں گے کچھ کٹ تھے کے لیے ہیں کینے چیز طریق طرح ہیں چیز طریق طرف دیویڈرین داری کرتی ہے جو زرب تیرف آف جو زبر تیرف تیرف کی حضورت تیرف کتھانکتات کی جو زرب ہوتی ہے وہ دل پے لگتی صلیہ مطلب جارہ کیاہ ہماری طریقہ تیر لیٹھا میں آیتر فرقوقات مجھے؟ مجھے چیز کیاہ مجھے چیز کیاہ مجھے چیز کیاہ ایک بچی دیکھنا سے ś sociedی لیٹھا تیر لیٹھا فکرہ تیر آلانوں کا طریقہ کشنگ تیر آلانوں کا طریقہ پر آپ کیاہ میں کرنی ٹریکہ پر کشنگ �� TangMan WA The big difference is we pick up things from other tarikat именно this is the main thing but we are based on divine guidance we run on divinity we run the real limb things that are unseen we don't follow the things that are seen we follow things that are seen so would you say it is more on the spiritual of things than the materials yes we follow more with spiritual side because if i emphasise it on the spiritual side Oh my God, belief. Yeah. Where is that generated from? From the spiritual side. It's not reality. You can't convince someone on reality to believe something. Okay. You have to make him understand and he has to believe. And his spirit has to say yes. Then the belief generates. I find that very interesting in fact. Some of these questions here today are commonly asked questions where people really out of interest want to know a bit more ٹھیک ہم ہے اثرڈاین слова توexisting کہ میں اوپنی دام ہے فم و ω�� spices کو اپنی برڈAH تحت جانب میں مارگ کام become. مہموظورد ہماریات اور دفاع میں اپنے برق ہے Hungary ک grabbed سے اور دول نہیں کا ساتب Rockہ ہے کیونذا کہ ہماریک ہے بست میں پیداً بہت اور انا دنساج. ح spill ہومگ کام پہلام اور دریا تند معی جنہوں سے پیشتے ہیں ہی جوشے بھائی پر آر طب ہوتی ہے نیک کے لئے امراراپ اور کھڑی ہے جیسے جب ہتا جاتھ آر طب ہوتا کیا آپ جاناں کچھ ستا ہے اور بدلا گاہ یک نہیں دیگام اگرام جنہوں نے کشورتا ہے یاری ہوگی یاری جو کاری ہے شبیش نہیں ہے اس کے ساتھ کپسی ہے ہم một جوہرہ ایرے 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 ہی سیلتے ہیں یاری رہی رہا ہی ایسی ہے یاری ہوگی !!! ہم نے اگلے باتی کرتے ہیں۔ وب Lage تھی形 Premium başières ج sliced انتاؤ introduced ہوں کیا Rather universally ایک ہماری ہمارکت سے كلا استpelون قز empath جگرور کو شافافات۔ گرورihad باخیر لوگπوں اور طریقہ کو بعج performance عشرا کی طرف اگلے ہیں وہ لوگو stimuli która معгляд wohٹ کی واقوعی تھے وہ وہ لوگی کو سیاد تکن scout پر وہ وہ لوگی نے وہیار کو problہا دPoweritude مجھے چاہے ہوگا ، اور ایسر کم وشیر کریں۔ لیکن کی بھی طرح ایسر جیلے کبھی طرح ہوجود لیکن کی طرح ایک طرح این طور ایسر کم وشیر کریں ، فوالانے طرح ایسر کبھی ، سیلی لایک ہے۔ کیوں داع میں مجھے رہا ہے ، ایسر جیل، قلبتہ جوپ کر دیا ہے۔ ، آنآن ، آی چاہتا ہے ، باتہ چیلی ، باتہ ہے ، باتہ چاہیہ ہمارے سکتگی، مجھے رہا ہے ، is that a possibility that you can attain to a spiritual level where you can even project your soul in the astral plane at will yes that's where sufiism starts that's what sufiism gives us and that is not because it's not a thing that comes within a human body you have to become a sufi you have to follow you have to fall in love with allah paq And it doesn't mean that love you become crazy and you don't do anything. It's love. See, He has given a book. He has given a law. You have to follow that law. And you have to fall in love with Allah. See, when you attain these things through His guidance. Because He has to guide you. If He doesn't guide you. How do you think that He will. Is it possible to attain those things? He has to guide you. Once He guides you, He generates that bit. And when that bit is generated. تو پیارا پیارا یا معلوم ذ تو ایسی مخلوب آئی چلی بدا تو نمید اگر اگرام فکیر ، دارویسnicas باستان یہ سوشی ڈیوش ریز اگرام سوشی تو اگرام سوشی اگرام سط این یعنی کیلت جامل جب لو پاکسانی کانات ، اون جنوبت پاکستان اور مل انطاف ڈیوٹا بوں آپ سے ڈیوٹا کی گئی جب آپ کو شروع میکنی شروع تمام کیا جب انگیت نے وجہ آشقا ہے جانتے ہیں پدر یہ اینجہ حملہ درستانی زندگی ناد راہتا ہے جو عادتا ہے جو خوال میں کتا ہے کہ جسا ہے کہا ، ایکاروں نے اگراما ہے ایک ہے وہ اگرام کرتا کم ہے اس دون رہا ہے ایک ہے ، اور ایک ہے جمیود Louise نمیاری ایسلام نمیاری جمیرانی تھی حروف نمیاری نمیاری وہی لیچی کرتی ہے وہ میرنی وہ سوالمی میں ایسا ہے وہ سبحانہ ایسا میں میں بازم اگرام چاہ سکریュک صبح انگور نے وہ رہا ہے؟ تو آپ کے بعد کوشتے ہیں؟ آپ ملویتے ہیں کہ میں تفاہر کرتے ہیں کیسے میں یہ کیا ہے کیونکہ ملویتوں کا بھی رہن در امید کرنے کے لئے ملویتے ہیں میں اس کا اخوان پر امید کرنے میں معلومہ انسان شبیل کیونکہ mean as well what is the knowledge of physical astral projection for example i have seen it and i have heard of it where other sufis stories � — you hear as a child when you brought up as well about sufis elderly gentlemen wise men opening the door then people will follow in their footsteps and are not able to find them again and they have gone to a completely different place or entirely within like minutes for example so how do you جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جو میں نے ایک پین پوائنٹ اس میں دیکھا جو اپنے بات کی میرے پاس میں دو چیزیں لے کر چل رہا ہوں کے نمیریکل بھی ہے روحانیت تصوف جو ہے اس میں ضروری ہے حروف افجد کا علم یا نہیں ہے اس کے ساتھ چلنا ضروری ہے میں اس کا جواب انگلیش میں بھی دوں گا بلکو مچاؤں گا and that is actually a very unique thing and I like that about yourself because then all the youth can benefit from the English that's the reason why that I want people to come forward the youth to come forward so instead of running here and there the youth they follow this path the sufi path that's what I want now this is when you put a child in a school what does he learn the alphabets alphabets a b c d and the other thing is numerics one two three اس کا مطلب the most powerful two things in this universe are alphabets and numerics اس کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ you cannot move and especially in روحانیت اب for example لوگ بات کرتے ہیں جیت law بنا لو you know what a law is I'll explain it to you and the viewers as well a law is something that you pick out of the Qur'an and you minus or subtract this is the new thing that I'm talking on air alphabets from an alphabet from alif you take out and how is that possible this I will explain in some other program but you minus and subtract and you make a law out of it جیسے کہ law ہے قرآنی law ہے law ہے نفس law ہے تیل ارد and you make out something like this what would be the benefits of extracting that sort of information these things give peace a law a tawiz what are they what I want to know what I'm saying is what is the benefit to that person to extract certain information and is it like something that they'd benefit from would they keep it all their life what would they do yes they would keep it with them these things these things for example what do you do with the Qur'an if you're not reading with it if you're not reading it you keep it with you that is sawaab as well اور اس کا affect ضروری نہیں پڑے ہی ہو ہاں رکھا بھی ہے رکھا بھی ہے ایک چیز ہے رکھا بھی ہے تاکہ تیس کی yeah the same thing is happening with the law because the law has come out of the Qur'an now Mike I'm replying to his question that the law that is made from alphabets numerics and the same thing goes to decipher anyone's name anyone's halat any future prediction any past prediction anything going around coming around in a body out a body in the centre of the body the thin line in between the passing out or staying in of the soul that reality that unreality everything is run on numerics and alphabets see if one person is not educated at all you don't teach him numbers you don't teach him alphabets how do you think he will learn anything he won't learn anything the only thing he will learn is a simple language that's it and that is if somebody is speaking to him if nobody interacts with him he won't even learn that language but this is the main a b c d jis ko hum kehtein ye aliv ba hai ruhaniyat ki and then you can from within this knowledge and having to look at the alphabets and numerical values from the quran ii paak you are able to settle for example any problems people have or things like along them lines that's what we we try we try we try to help people we try to do everything we can now there are numerous examples of peers fakirs sufis sitting on tv off tv going home that was actually my next question what is the difference between between a normal person like me trying to do the numerical values and putting pieces together and then yourself for example someone who's come from a long line a long line of sufis yes the thing is that doing numerics you don't have to be a scholar anyone can do numerics I do numerics well I do I'll say this thing one thing on air to everyone I'm the quickest in numerics nobody can beat me in ilmul adad jis ko numerology kehatai I'm the best at the moment and nobody is as fast as I am in a flick of an eye you take the name I will just throw the numerics to you and you can check it on the internet this Jafr Jamiah I'll say this I'll say this I'll say this میں نے کہا جا کے ملو انس کے پاس جاؤ فورا میں نائنٹی فائیب نائنٹی سکس کی عمر ہے ان کی تو ان کے پاس میں قزن گیا سلام کیا والاکم سلام ایک طریقہ ہوتا ہے ملنے کا میں نے کہا میرا سلام بھی دے دینا تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے شاہ صاحب نے سلام بھیجے گا کہ رہے ہیں میرا بھی سلام دیتے ہیں ان کو اور انہوں نے اور بھی کچھ بولا میں انہیں نہیں بتا سکتا جو انہوں نے انٹرسٹنگ چیز بولی میرے کزن نے پوچھا کہ میرے والد صاحب کے بارے میں انہوں نے وہ بھی کچھ بولا جو میں بتا نہیں سکتا پھر جو انہوں نے ایک اور بات بولی میرے دادا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے جو ان کے نانا لگتے ہیں میرے کزن کے کیونکہ مامو کا رشتہ ہے میرا تو کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے مامو تھے وہ کیا کہتے ہیں اس سے ہمارے اببہ کے مامو کہ وہ کیا پڑھتے تھے کیا چیز تھی ایسی کہہ رہا ہے کہ چیز کا تو پتہ نہیں ہے مگر میں نے یہ بتا دوں کہ میں نے سالوں سے جب سے میں سن رہا ہوں اور میں نے اس سے پہلے بھی کتابیں دیکھی ہیں اس کے بعد بھی دیکھی ہیں کہہ رہا ہے زرف سے زنجیر ٹوٹنا صرف میں نے ان کے ساتھ دیکھا ہے انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا میرے دادا کے دوست رہ چکے ہیں کیا بات ہے جنہیں کہ وہ چھوٹے تھے دادا بڑے تھے کہ میں نے سلام دعا تھی کہہ رہا ہے زرف سے جو ہے صرف زرف سے اللہ اللہ کی زرف سے تو اس قرآن کی طاقت آپ دیکھ لیں یہ دادا کی طاقت نہیں ہے میرے یہ قرآن کی طاقت ہے کہ زر سے ایک زنجیر کا ٹکڑا جو ہے نا ٹوٹ جائے آپ اندازہ کر لیں اس کی طاقت اتنی ہے اور انہوں نے جو عامل اور کامل کی بات کی انہوں نے بس اتنا کہا کے کہ بیٹا میں عامل نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے سوالات لے کے گئے یہ تو ہمیں پہلے سے بھی بتا تھا کہ وہ کامل ہے کامل ہے کامل نہیں کہیں میں عامل نہیں ہوں ہاں کبھی کبھار کہیں پڑھنے لکھنے چلا جاتا ہوں بگر میں عامل نہیں ہوں بس انہوں نے ایسے گول مول بات کی اور میرے کزن نے پھر ان سے بول لیا کیونکہ وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ صاحب علم اور جب آپ کسی کامل آدمی کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ کہہ دے بس اتنا کہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیکٹ ہے ملکل آپ سے پہلے نہیں رہیں کسی 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 یہ ہے دیا علم سپیریچولیٹی یہ حضرت کامل سیراں میں روک رہا ہوں اسد کو ایک منڈ کہ یہ کامل ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بندے کی بات اس کو کہے بار پہلے جواب پہلے دے دیتا ہے جیسے کہ آپ کے والد صاحب جو کہ اسد صاحب اسد صاحب اسد صاحب بوری صاحب ہے میں بیورس کو ہی بتاؤں گا جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب سب کو پتا ہے تو بتا دو یہ وہی سٹویشن اور وہی شاہ صاحب کا اور ان کا سسٹم تھا کہ عامل والا نہیں کامل والا یہی ہمارا سسٹم بھی ہے ہم عاملین والا کام نہیں کرتے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں بار بار کہہ چکا ہوں میرے پاس نیومیرس کالز آتی ہیں ایک سے ایک کالز آتی ہیں عجیب و غریب کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں فون کر رہے ہیں چیز یہ ہے کہ اگر ایک سہولت دی گئی ہے آپ کو کال کرنے کی بات کرنے کی اس کو ابیوز نہ کیا جائے میں ایک ریکوینسٹ بھی کروں گا کیونکہ ورنہ یہ ہوگا کہ پھر اس کو جو ہے ہم اس کو سٹریم لائن کو ہم بند کر دیں گے کسی کے تھرو کر دیں گے تو پھر آپ کو پہنچنے میں دوسرے لوگوں کو جو جنینلی ہیلپ مانگ رہے ہیں ان کو بھی مسئلہ بنے گا بے شک طریقے سے گھر کے اوپر جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ دوسرا آپ کی ہیلپ کرے گا اسی طرح آپ یہ کوشش کرو کہ آپ بھی یہ کرو دیکھیں دنیا داری جو ہے نا بلکل ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے چلتا ہے دو ہاتھ کی تعلی ہے بے شک ٹھیک ہے نا کتنا ہی کچھ کرلو کتنی محبت ہو آپ کو ایک دوسرے سے پھر بھی دو طرف کی تعلی ہے بے شک واحد جو ایک عشق ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا جو صوفیزم کا عشق ہے وہ ون ٹریک ہے اس کے اندر جواب آئے نہ آئے آدمی کھشتا چلا جاتا ہے اوپر ایک دوبار پڑ جاؤ اس راستے میں شاہ صاحب جو ہیدر حسین صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کے کزن کی میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کو کچھ اندازہ ہو آپ کے ابھی وہ ایج تو نہیں ہوئی بے شک میں ان کی عادی عمر سے بھی چھوٹا ہو بلکل تو اس ایج میں روحانیت کے اس ایج میں اور اس ایج میں ڈیفرنس کس چیز کہا جاتا ہے یہ جو آپ کی طبیعت میں ڈیفرنس ہے اور ان کی طبیعت آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ڈیفرنس آتا ہے کیونکہ والد صاحب کو آپ نے دیکھا ہے ہاں والد دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس ایج میں اس ایج میں شوخی ہوتی ہے روحانیت میں چھیڑخانی کی ایج ہوتی ہے اس ایج میں زیادہ ہیڈیک نہیں پالتا جیسے انہوں نے جان چھڑائی میرے کزن سے ان کو پتا تھا کہ یہ سوالات لائیں کچھ جفر جامعہ کے حساب سے جہوالے سے اور جفر احمد نے جفر جامعہ کے حساب سے میں نے وہ ایک چیز پوچھیں دی وہ بھی جواب نہیں ملا تو وہ دوبارہ جائیں گے کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے کسی اور طریقے سے جائیں گے بس اتنا ہی ہوتا ہے اس ایج میں شوخی ہوتی ہے طبیعت میں کھلکلہ پان ہوتا ہے آدمی جو ہے وانس ٹو ایکسپلور اب احساس صاحب جو ہے وہ ایک سوال یہ پوچھ رہے تھے پہلے وہ یہ دوبارہ پوچھیں گے بیچ میں دوبارہ دوں اس کا جواب اس میں دوں گا اور اس کے میں یہ سوال کر کے آپ جواب دیں گے اس کے بعد احساس صاحب سے میں کہوں گا کنٹینیو کریں جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہی سیم عادت جو میں نے دیکھی آپ کے والد صاحب نے کہ دروازہ بند چند باتیں ہیں جو لوگوں سے کی جاتی ہیں یک چند لوگ ہیں جن سے رابطہ ہے باقی کسی بھی ہیڈک کا بلکل کوئی پال نہیں کوئی ضرورت نہیں تو یہ نیچرل پرسیجر ہوتا ہے روحانیت میں اگلی ایج میں آنا کیا سمجھتے ہیں آپ ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے اور دوسری یہ کہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے نہ لکھنے کی بات ہے نہ ریاضت کی بات ہے نہ ٹیلی فون کال اٹنڈنے کی بات ہے بات ہے نالج کی علم کی اب مجھے حکم ہے جفر جامعہ پڑھنے کا آج میں بیٹھا ہوں تقریباً تین بجے اور میں وہاں سے اٹھا ہوں تقریباً ساڑھے چھ ساتھ بجے اس کے اندر تین پیج پڑھے میں نے اور اس تین پیج کی بیچ پر کالیں بھی آتی نہیں میں کالیں بھی بند کرتا رہا موبائل میں نے ایک آف کر دیا دوسرا میں نے لائند لائن کو سائلنٹ کر دیا کیونکہ وہ کانسٹریشن نہیں ہوتے کیونکہ یہ چیز یہ ہے کہ جتنا اس کا جو طریقہ ہے جو قوانین ہے زوابت ہیں اس کے اور جتنے اس کے معاملات ہیں وہ سب باوضو اور اسی طرح ہیں جیسے کہ قرآن پڑھایا تھا مجھے 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 canot مجھے 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 مuso مجھے م next time don't do that what is the point just say that as you were told to read it you read it I won't say who it is how it is but this is what I do and nobody else will find out how I read it because they one one page has to be that two times I'll give a hint here one page has to be read two times and both the ways I know there is no third way there is no fifth way there is no first way there are only two ways because I remember in Quran and پاک every thing in your own mirror ہم ایک دفعہ میں کوئی چیز احساس آپ کو کہتے ہیں ایک دفعہ میں کچھ اور اید نہیں ہوتی آپ کو ان ام نا رمیم بیٹھتے ہیں اکے اکے بمیدتی بکے ارکeau آؤ اور ایم اوہ روی آپ ایر اے انہتی آپ اہر ایر لڑھا ایر 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 ریپیت ایر ایر بسم اللہ ایر 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 مجاتے ہیں کریں عاشف مجھے در ان خدا پر مجھے ایک ساتھ کے لئے تس جنگیت میں اس کیا پر کار بچانتر اوام ساتھ کے لئے میں اور فرمذار سے بچانتر اخراج کے لئے واقعا یقین فرقی ، جسی ام اپنے او بی کا ہا ہا گزرب جس، نکم ایک اوام ساتھ کے لئے سنگیت میں حرور شکریہ ستھے اور کی افتال ہے اسے مجھے کہا میں انجھوں کیا اگر میں ، وہ شکریہ اگر میں ، ہیں تمہارے کہتے ہیں اگر میں سے علاقہ تم加ید جوی فتر سبس بھیتے ہیں میں بھی 15 مجھ سے کشت debう ہماریandہ کشرت ہے آپ کروں سے پہل آئیکہ کہا۔ وہ کی کچھیں۔ آپ کو سر پہل کرنے میں ، آپ کو کچھ وزارت کرنے کے۔ خلاص طور پر مئی کی طرح جسلی۔ تجھینے تو پہل بسیاروں کو جوار ہے۔ جب آپ کو اس کو معلوم کرنے کے لئے، تو آپ کو کو آپ qualcosa کچھ کرنے کے لئے جادة سے بات کرنے۔ تو آپ کو کیچھ لئے۔ تو سب اور آپ کو معلوم کی ایک بڑی. تو آپ کو امشانت کی کچھ رہا ہے۔ بسیار سے نترابہ کچھ چھوٹا۔ اسم نکر رہے ہیں ایسا ہمچنے پائی ان کا سچار دیگا اور تو اچھا کوئی عظیرت sightا جائر ایک جائرborn یہ کہ جسی ناست دیگا یہ ستا ہے امروڈ اقتر میں اس سے ہمچنے قدقوں ہے novaat کیونکتا ہے ایسا ہمچنے پڑھتا ہے اس طرح وقت طرح وہ عید جو اور اگر اور جاہمانا ک بعضی ذکار پاس ڈیسی طرح But what about if a beginner wanted to start, where would he even start? Where would he even begin his spiritual journey? With bismillahirrahmanirrahim. That's the beginning of the journey. There's nothing less, nothing more, nothing. اور یہ مجرر ورد بھی ہے. یہ مجرر ورد بھی ہے اور جب قرآن اس سے شروع ہوتا ہے تو سب کچ اس سے شروع ہوتا ہے. The first آیت in the Quran is bismillahirrahmanirrahim. بے شک. So what would he do? Would he sit down and he would read? He would read bismillahirrahmanirrahim. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا likes قربانی. Right, okay. He likes sacrifice. بکرے sacrifice کر دو, جان مار دو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں you have to sacrifice. Sacrifice کا مطلب ہوتا ہے time کا sacrifice. Sacrifice کا مطلب ہوتا ہے زبان کا sacrifice. Sacrifice کا مطلب ہوتا ہے شانس کا sacrifice. Sacrifice کا مطلب ہوتا ہے ترک جلالی, ترک جمالی. سب چیزیں sacrifice میں آتی ہیں. If I sit down for 10 hours and reading bismillahirrahmanirrahim, 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 that's sacrificing my time, I'm sacrificing my voice, I'm sacrificing my health because sitting down is taking a toll on me as well. And you're doing abadat. And I'm doing abadat. I'm not doing abadat for you, me, for anyone. I'm doing for Allah تعالیٰ. So what happens is that's a sacrifice. And Allah تعالیٰ likes sacrifices. He loves that qurbanie dhe jai. And he says that qurbanie is a faraonie. This is why. I'm trying to say that this is a big mistake. But I can say how to understand what I mean. Or maybe I can understand what I mean. ان کے ساتھ قرآن بھی آیا پوری آئمہ معصومین عبدالعی علیہ السلام جو بھی آئے صرف ایک چیز حالک نے نہیں پیجی اور اسلام کے قرآن نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے کافی چیزیں ساتھ آئی تو اسی چپٹر کو میں روحانیت میں رکھتا ہوں اور روحانیت کے حوالے سے یہی سوال پوچھتا ہوں کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ الرحیم کہنے سے تو روحانیت نہیں آ جائے گی اس کے ساتھ جیسے سیکریفائز آپ کہہ رہے ہیں کربانیاں وہ کچھ گناہوں سے بچنا جو اس نے منع کیا ان چیزوں سے ہٹنا جو بسکلی بادب بامراد بے عدب بے مراد یہ بھی توفعلہ کرنا پڑتا ہے صرف بسم اللہ تو کوئی بھی پڑھ لے گا تو روحانیت آ جائے گی بلکہ انفاٹ میں یہاں ایک ٹوکنا چاہوں گا کہ اس لحاظ سے کہ تصیف نے خود میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ جب آپ سے آپ کے ساتھ طرف ہوا آپ کے ساتھ بیٹھا اور اس صوفیزم میں پہلا قدم رکھا اور اس نے اپنی سپیرچول جانی شروع کی ہے آپ کے اندر تو میں اس کو پوچھنا چاہوں گا کہ اس نے کیسے پہلے سٹیپس اور کیسے اپنے آپ کو پہلے کب کیسے محسوس کر رہا تھا کہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے کیونکہ اب تو کافی ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے کافی وظائف کر چکا ہے تو تصیف آپ تھوڑا سا اس میں روشنی نالیں میں جواب دوں گا اس کا بڑا سان اور چھوٹا سا جواب ہے اس کا اور اس کے بعد شاہ صاحب آپ جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب آپ سے بھی چاہوں گا میرا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تو شاہ صاحب کے والد صاحب کے گیا سیدھا ایک منٹ میں انہوں نے کہا کہ علم سیکھا کرو سمپل ہے بٹ انہوں نے علم کی طرف رستہ نہیں دکھایا بتایا مجھے ضرور پھر یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو اس کے بعد ہے تو بڑا لمبا چپٹر کسی اور پرگرام میں بتاؤں گا اس لئے میں نے پوچھا چلو موقع بھی ہے اس موضوع پہ بات بھی سٹارٹنگ ہوئی وہ یہی بات سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی نوٹ پہ ختم کرنا چاہوں گا اس وال کو کیونکہ قصہ تو انشاءاللہ ضرور سکریں گے مجھے لگتا ہے پانچ منٹ ضرور لگیں گے اس کسی کو بیان کریں لیکن دو تین باتوں میں ہمیں بتا دو کہ اب کیسے فیل کرتے ہو پہلے کیسے فیل کرتے ہو ابھی تو تمہاری اپلیکیشن سپیرچوالٹی یعنی شروعات ہی کہ توڑی سی کیافیت میں چینجنگ آئی حالاتوں میں ڈیفرنس محسوس پہلے سے اور ابھی میں یہ فرق ہے کہ شاہ صاحب اگر اگر ادھر نہ بیٹھے ہوں شاہ صاحب کو ادھر کر دو تو جو بھی پرابلم ہو اللہ کا شکر ہے کہ شاہ صاحب کے بتائے ہو طریقے سے میں اس کو کیور یا اس کا طریقہ کا ڈھون سکتا ہوں کہ کسی طریقے پر اس کو لے جاؤں اور روحانیت کا سمجھانا تو بڑا مشکل ہے میں شاہ صاحب سے ہوں گا اگر وہ سمجھا سکیں کہ میں کہا ہوں تو وہ ہی بتا دیتا ہوں یہاں جانتے ہیں لوگ آتے ہیں چلے آتے ہیں کام کرایا نکل گیا رک گیا چلے گیا کام کرانا جو ہے کیونکہ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی قربت ہوتی ہے کہیں رابطہ ہوتا ہے کسی کم چاہتے ہیں کسی مزار پر پہ پہنچ جائیں کہیں کچھ کہیں سے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ پکڑ لیں ہم یہی کوشش ہوتی ہے سوفی ازم میں یہی ہر آدمی کا یہ ہی ہوتا ہے کہ جو اس پاتھ پہ چلتا ہے کہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے رابطہ ہو جائے سب سے پہلی چیز جب بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے آدمی روحانیت کے لئے وہ ابھی ایک اور صاحب ہے راشدیل سے وہ بھی میرے پیچھے پڑھے میں which I have told hinted him and I have told him کہ I will guide you but give me time شاہ صاحب اس لئے میں نے اس سوال کو اور ڈائریکٹ کیا تصیف کی طرف سے کیونکہ یہ بھی ایک commonly asked question ہے جو لوگ جانا چاہتے ہیں اور شاہ صاحب یہی SSS کا کام ہے بسیلی صوفی سوال اور لوگ اس بات پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں انگلیش میں کہوں گا کہ یوت جو سن رہی ہے ان کو بھی بینفیٹ اور فیدہ پہنچیں this is this is what people want to know that tomorrow or what is the future where do you see yourself in the future and do you see that there is a bit of scope to teaching people where there's students in sufism under yourself or under tasif and however it progresses then so there is a path that's enlightened for them لیکن چیزی ہے i would say one thing کہ i won't say کہ i see okay i won't say that i see it happening or something but one thing is for sure that i believe believe in allah because the amount of things i'm doing the amount of reading i'm doing i know that he will progress he will make me progress i don't want to progress i'm happy where i am allah ka diya sab ko chai koji aise koji cheez bi kami nahi but to move forward progression kyunke mein human hoon myri nature mein hai stale stagnant rehnna mein rehn sakta me itna bhi tasawwuf ke rast pe chala jau phir bhi mire under human being ka factor hai i want to progress this is the path i'm meant to do because my father was meant to do something else my father was meant to do something else he started off from lalukhet if you truly ask from karachi he started off from lalukhet that was the first thing that happened to him that everyone knew that what the hell is he doing how can he do that I can't say that kissa on air but there are few things but the start of it we should then call it through curiosity then because I get like up to today within a space of three four months I have had at least 900 or more emails of people inquiring that if we were to take a step forward where would we begin and is that even something that you consider or Shah would consider doing and I always reply to them yes because it benefits everybody as a whole that is something that he would definitely channel people or guide people to instill a bit more belief in them and guide them into the spiritual journey that they're about to begin so is that something just to satisfy everybody watching at home and everybody who's curious would that be something that you would consider yes in helping everybody else we are we are trying we try we try if try not do how will happen if try do it happen if not do it will and the basic main thing that I say in every program is Allah ka yakin i can wait i can wait my father used to do three things he said i am good at three things i know i know to do three things that's why he wasn't bothered he could wait he could walk and he could fast that's it it he didn't need dependency of a car or a human being to drive him he had a license but he never used to drive okay بھی کروں گا کیا تھوڑا سا ہمارا فارمٹ ڈیفرنٹ تھا اور سوالوں کی بیسکلی بچھار تھی شاہ صاحب اور شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت تھی اس جواب دی حالانکہ پروگرام شروع میں پہلے سے شاہ صاحب کہہ رہے تھے اگر پچاس ساٹھ بندے بھی سامنے بیٹھے ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے سوال کریں اور من کے جواب دوں تو انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے یہ بھی ٹیم آجائے ڈی ایم ڈیجیٹل کی پلیٹ فارم سے کوئی پتہ نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا تو ابھی ہم کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اور معذرت کے ساتھ کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام جی سسٹر اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گے یہ کسی اور کے بارے میں جی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں نام بتانا چاہیں گے پلیز بیٹے کا اس کا نام جی اس 때� isolation για کے بات پوچھنا ہے گے پوچھا تھیڈگیا پاچلب مجھے دناثی کے بارے میں کیا یہاں گے تب کی yaşادی کے بارے میں اور اس کے کام کے بارے میں جی اپنے برے میں بتاؤ دیں گے پلیز بٹھا ہروں ، جیーム کر ساتھ ب کے بارے میں بٹھوں پر رسال ڈی اپنے بٹھا سیٹر کرسکرrus ہماری اسوں نےڑا کوئی کیا ہے ہر بلکھیں ہماری اسےڑیٹر ہوں ہماری اسےڑی بڑے بڑے کوئی ہی مجھے ہمارے بڑے بڑے مجھے اسے پاید کیا ہے اسے دو 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 ہے ایک تھا بڑا کرنی چھتا ہ تھا ایک ہے مجھے رہو ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے تو چلی ہے ٢٩ ٢٢١ ٢ٙ ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے نہیں رہا ہمارے کے لئے موسیقی موسیقی دیکھیں چیز یہ ہے کہ شادی کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں کیونکہ لائف کا معاملہ ہے کسی دو آدمیوں کی ٹھیک ہے نا and I wouldn't advise you ٹھیک ہے نا being like you're like a sister to me ٹھیک ہے نا but I wouldn't advise you to give me a first letter and then I give a reading and tomorrow if something turns out wrong تو قیامت کے دن آپ میرا گریوان پکڑ لو گے جی آپ نے کہا تھا آپ کے کہنے پہ شادی ہوئی ہے آپ کے کہنے پہ طلاح ہو گئی ہے آپ کے کہنے پہ بچہ ڈیسیبل ہو گیا اللہ نہ کرے there are plenty of probabilities in regards to nikah ٹھیک ہے نا don't get me wrong but if you want I can give a preliminary reading but ultimately it will be your wish either to do it or not do it is that okay آپ نام بتا دیں آپ نام بتا دیں first letter بتا دیں لڑکی کا is she here yes is she older than him yes she is ہاں اب آپ دیکھ لیں کہ اتنا جب کچھ بھی بتایا گیا پوچھا گیا کچھ بھی نہیں ہے but but سوالے سے کہ کیسے اگر ہم سے کرانا چاہیں یا کئی سے بھی کرا لیں but make sure that they open the quran and just say yes and no that's it no other signs no other nothing no reading no nothing just a positive yes اور پوزیٹیو no مردی ہے پھر وہ quran سے ہے وہ ڈیفرنٹی ہے بھجی وہ اگر کسی سے کروانا آپ کے پاس بندوں بھرس ہے تو ٹھیک آپ کروا سکتے ہیں اگر ہمارے سے کروانا چاہ رہے ہیں قبلہ شاہ صحیح تو پری بکنگ کے نمبر جو ہے 2.18ے آ رہے ہیں اپی ٹیو سکرین پر ان میں سے کوئی بھی نمبر نوٹ کر لیں اور کل دو بجے کے بعد قبلہ شاہ صاحب کو نمبر پہ فون کر سکتے ہیں بیٹے کے کام کے بارے میں بتا سکتے ہیں بیٹے کے کام کے بارے میں نے بتایا سٹرگل نہیں ہے لیکن میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں یہ پڑھنے تو اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹین ہنڈرڈ ٹائمز پڑھیں ایوری ڈے تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا رزق میں بھی فراوانی کر دے گا ٹھیک ہے نا کسی بھی نماز کے ساتھ باجی اچھے کنٹینیو رکھوں یہ کنٹینیو رکھیں اٹلیس اٹلیس فر اٹلیس فر نائنٹین ڈیس ان کنٹینیو اٹھری ٹائمز تو نائنٹین انٹو تھری جس ڈو او وزیفہ لائک دیکھ جب باوزو نہ ہو تو پڑھائی نہیں پڑھنے ٹھیک ہے باجی اچھا اوکہ باجی اللہ تعالیٰ خوش رکھے تینکیو ہماری سسٹر آپ نے کال کی جو بھی مسئلے ہیں پروردیوار آپ کے حل کرے اور جو بھی کسی اور کو بھی کیونکہ آج ہمارا تھوڑا سا کالیں کم لی جائیں گی لائف تو اس لیے ان حضرات کی سہولت کے لیے پری بوکنگ کے نمبر موجود ہیں ٹی وی سکرین پر جو بھی نوٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جیسے ابھی ہماری سسٹر کالر تھی ان کے شادی کے حوالے سے پوچھنا تھا تو ان حضرات کی سہولت کے لیے پری بوکنگ کے نمبر نام سے آپ کی ٹی وی سکرین پر کم لی شاہ صاحب کے نمبر موجود ہیں تو وہ نوٹ کر سکتے ہیں تو ایسے معاملات میں ان نمبر پر رابطہ کر کے آپ جو ہے اس کا قرآن استحارہ کروا سکتے ہیں تو جی ہمارے ساتھ نیکس کالر موجود ہیں جی السلام علیکم سلام علیکم جی وارک السلام بھائی صاحب اپنے بارے میں پوچھ رہا چاہے گا یا کسی اور کے بارے میں نام بتانا چاہیں گے پلیس ندیم پورا نام محمد ندیم پرٹ محمد ندیم پرٹ بات کریں شاہ صاحب سے جی السلام علیکم جناب جی سلام علیکم سلام علیکم جی ٹھیک ہے اللہ پانجیت نے پاکتا کرنا ہے اللہ دلالہ کا احسان ہے یہ بتائیں آپ سے پہلے بات ہو چکی ہے نہیں جی میری پہلے بات دیا آپ سے جی بتائیں کہ کیسے یاد کیا میں نے پوچھا تھا ہمیں حالات سہنے چاہ رہے ہیں اب تو پورا نام سے کب تک درست کی آئے گی حالات میں جی اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی جو ہے ریسنٹلی آپ کہیں ٹرائیل کر رہے ہیں پاکستان یا کہیں یہ دو در جانے کا ارادہ ہے کوئی نہیں بلکل نہیں اچھا ایک تو میں یہ بتاتوں کہ سفر آیا ہے آپ کا یہ فیبری سے آیا ہے جنوری نہیں سوری فیبری سے آیا ہے جنوری سے نہیں تئیس فیبری سے آیا ہے کوئی 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 ایسی کوئی بات بنی ہے کہ یہ کہیں جانے کا ہو مسئلہ نہیں اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کا نام بچپن سے محمد ندیمی ہے جی ٹھیک ہے اچھا سفر آیا ہے خیر ٹرائیل کر لیں گے تو بہتر ہے اگر کر سکے تو افورڈبل لگے تو مالی حالات بھی آپ کے ایسے ہی لاظرہ ہیں اچھا اچھا دوسری یہ کہ وائف کا نام بتائیں یہ ساتھ ہیں اچھا نہیں یہ نہیں کہ ساتھ رہتے ہیں مطلب یہ ہے ساتھ رہتے ہیں آپ لوگ بچے کتنے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں جی بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کس سلسلے میں اگزیکٹ لے یہی مطلب یہ کوئی ادھر سٹے کے بارے میں کوئی چاہ رہے ہیں دیکھیں تو وکیلوں سے جو آپ کے بیرسٹر وکیل ہیں ان سے رابطے میں رہے ہیں مسلسل ٹھیک ہے نا جو بھی بتایا جا رہے ہیں وہ حروف عبجد یعنی نیمرالوجی اور کیا کہتے ہیں وکیلوں کے ساتھ ہوں جی وکیلوں کے ساتھ ہوں ہاں بگر اچھا یہ سیکنڈ ٹائم ہے یا فرسٹ ٹائم ہے سیکنڈ ٹائم ہے یہ آہ 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 پہلے سپلٹ تھا کہ یہ کسی لیول پر سپلٹ ہوا ہے یہ الگ ہوئے ہیں آہ پہلے ایک دفعہ وہاں آہ ہاں بس ہو گیا نا وہ ایسے تو دیکھیں ایسے اگر اتنا نہیں بتا سکے آدمی تو پھر آگے کیا بتائے گا وہ کرنے کو اچھا میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں اس حوالے سے دیکھیں میں آپ کو ایک ایمیل ایڈریس نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اس کی وہ ایڈریس نوٹ کر لیں اور اس کی اوپر جو ہے نا اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھے وہ سینڈ کر دیں مجھے اور لکھ دیں کہ مجھے جو ہے وہ کتاب بھیج دیں وہ ایک پنسورہ سا ہے وہ ہم بھیج دیں گے تو وہ پڑھنا ہے روزانہ ایک دفعہ ایک دفعہ باجی نے پڑھنا ہے جو آپ کی وائف ہے ریانہ اور جو آپ خود ہیں یہ جو ہے یہ بھی آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں باقی یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سات سو چھہسی دفعہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں کریں اور انشاءاللہ جو ہے مولا پنجتہ نے پاک کرے گا لیکن میں یہ بتا دوں کہ اسی سال میں ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے آپ کی لائف میں بڑا چھوٹا اچھا برا سب کچھ کیونکہ یہ چیز یہ ہے کہ آپ کے دو عجد ہیں عدد ہیں یہ سات ہیں محمد کے دو ندیم کے پانچ اور یہ سال بھی 2,0,1,4,4,1,5,6,7 یہ سات نمبر کا سال ہے اور اسی کے اندر جو ہے آپ کے جتنے اونٹ گرنے ہیں اور کھڑے ہونے ہیں وہ سب اسی سال میں ہونے ہیں یعنی کہ good, the bad, the ugly, everything you have to go through it but through this year ٹھیک ہے نا تو یہ پڑھ کے جو ہے آپ پھر وہ ایمیل کر دیئے گا تو پھر وہ آپ کو پی ڈی ای فائل فارمیٹ میں ہیں وہ ایمیل کر دیں گے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر رابطے میں رہے مرضی ہے تو ورنہ یہ کہ پڑھتے رہیں جب تک کام نہ ہو جائے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں سفر کس طرف جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کس طرف جا رہے ہیں سفر کس طرف سفر کس طرف سفر آئے وہ ہے جناب سفر جو ہے گاڑی کے سفر نہیں ہوتا ہو سکتا ہے آپ چینل کرو فرانس چلے جاؤ آئرلینڈ جانا پڑے یا ہو سکتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یورپ پاکستان یا ٹرکی یا ہولیڈے سفر آئے وہ ہے آپ کا وہ پوزیٹیو ہے چیز یہ کہ دیکھیں قرآن اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیمہ صحابہ سب نے جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن میں ہر جگہ جو ہے وہ ایک ہی چیز لکھی اچھی چیز لکھی ہے بہت ہی کم ایسی سختی کی زبان ہے اور وہ جو ہے وہ ایک الگ سیچویشن ہے مگر پوزیٹیو سوچیں گے تو پوزیٹیو چیزیں ہی آئیں گی پریشان نہ تو اللہ تعالی پر یقین پیدا کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب خدا حافظ آپ کی کال کرنے کا شکریہ جو سب ہمیشہ کہتے ہیں کہ سفر جو ظاہر ہے گائیڈنس ہوئی انہیں بتایا جو اتنی باتیں بتاتے ہیں بریقی کی سام ٹائم جو پچھلی پریویس کال تھی اس میں جیسے شاہد نے بتایا کہ ایلڈر ہے ایک پروف بھی ہوتا ہے تو یہ نظر آنے کی بات ہے تو جب سفر بتا رہے ہیں کہ کچھ آئے ہوئے تو ظاہر ہے وہ پازٹیو ہے آپ کے لئے اچھا ہے تو انشاءاللہ کرنا بھی چاہیے سفر سے بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو میں چھوٹی سی بات اسد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بیٹھ رہے ہیں کافی دیر سے شاہ صاحب کے پاس بھی اور کوئی نکتہ جو دو کالر آئے شاہ صاحب نے دو ایسی باتیں کہ جو میں نوٹ کی میں اس لیے نوٹ بھی کرتا ہوں اور مجھے پتہ بھی چلتا ہے کیونکہ میں یوزٹو ہو چکا ہوں تو انشاءاللہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے اگر نوٹس کیا کہ یہ کیا تھا کیسے تھا اور کیوں تھا یہ میں نے نوٹس تو کیا ہے لیکن مجھے اب عجیب نہیں لگتی ہے ایسی باتیں جو ہوتا ہے نا یہ کہ مجھے بتا ہے کہ یہ اب جیسے بھی ہے ابھی پروگرام کے لیاس سے جب کاندر کال کرتے ہیں تو شاہ صاحب بتا رہے ہیں ان کو میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پرسنلی ان کو ملا ہے تو ان نے کوئی پیچھے بات نہیں رکھی ایسے آجھٹکا دیا کہ مطلب ہے اگل بھی زمین نکل گیا اس کے پرہ کرتے ہیں that's the reason why I also notice is that you're a lot more reserved in saying a lot of things because of the rules and regulation you're sitting live on air and the audience is a wider audience it must be billions, billions I don't know how many people I remember in fact you somebody came to see you from London and you told him what the problem was before he even said anything and in fact he was so amazed by what you told him even the names of his family and what sort of mind frame were you in at that time it depends on the parwaaz it depends on the bahao it depends on the mood what mood we are in if we are in the mood we do it different if the mood is not there so we take different شاہ صاحب ہمارے صاحب کالل مجود ہے تو میں نے بیچ میں کیونکہ ایک چیز کے کہ Asad صاحب کا دیان ہے پرورام میں جا نہیں ہے یہ میں نے چک کر رہا تھا تو کاللر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم کال لیتے ہیں جی As-Salaam-Alaikum As-Salaam-Alaikum جواق As-Salaam بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے دی اپنے بارے ٹھیک ہے نام بتائیں گے پلیس نام ریاست ہے پورا نام محمد ریاست محمد ریاست ٹھیک ہے بات کریں شاہ صاحب سے As-Salaam-Alaikum شاہ صاحب بھائی صاحب سلام کیسے لڈا بڈا 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 ب ملہ شہریہ لیکن ملہ شہر ملہ شہر اسواللہ ملہ شہر اسیم ملہ شہر اسواللہ شہر اسے اس شہر اس ملہ مطلوب ٹھیکا کیلوک زیارہی تعلیم ممنون باستان کا محاربنا تعلیم مطلوب کیلوک اللہ مطلوب نیم راہارہ اعطان کیلوک جلو بے انتہائی مطلوب بر ابثور رو از تلیم لائے بر ابثور از تلیم بر ابثور از تلیم Can you give me your door number? Just the door number. Not the full address, just the door number. Yaroq, number 11. Number 11? Yes. ٹھیک ہے اور ہمیں بردہ اور سیستر ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل روم ہے اگل کرو؟ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن 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 786 times یا مجیدو مجید یا مجیدو 570 times 570 times بسم اللہ الرحمن 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 786 times یا مجیدو 570 times پاتھ و سکتر 570 and the other thing you need to do is you do it any time in the day but do it on a 1 liter bottle water 1.5-1 liter bottle پانی پر روزانہ پیتے رہاہتا then read it next day continue this for quite a long period because you've got health issues since you were a child so this will take time to eliminate to get away ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو عباد رکھے ٹھیک ہے خدا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب 23 ایر اول ہے اور پڑھنے کی بھی چاہہ ہے اور پروردگار جو آپ کے حساب نے جانا لیا بچے جب سے تھے آپ تب سے آپ کے ساتھ ہیلتھ کے مسئلے ہیں تو پروردگار آپ کے جو بھی ہیلتھ کے مسئلے ہیں حل کرے آپ کو صحت یاب کرے صحت کاملہ نصیب کرے اور اپنے ڈاکٹر جی بی سے اس حوالے سے ضرور رابطے میں رہے ان کو دکھاتے رہے اور دوسرے ناظرین جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ شایسا جو سوال میرا تھا جو شروع میں میں نے کیا تھا اس کا جواب مکمل طریقے سے تو نہیں ہو کیونکہ کالوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا پیچھ میں تو جواب نہیں مل سکا وہ سوال بسکر یہ تھا میرا کہ جو بھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے روحانیت تو نہیں آجائے کیونکہ وہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ پہ بھی کیا پہ لیٹ کے کر رہا ہو صوفے پہ لیٹ کے کر رہا ہو اس کے کچھ واجبات بھی تو ہوں گے جو اس کے ساتھ ان پہ لانگو ہوگا اس کو قائم رہنا اس کا یہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر آپ روحانیت کے لیے پڑھنا دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے میں چیز یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں وظیفہ ورد میں زمین آسمان کا فرق ہے وظیفہ ایک چیز آپ کو باندھی کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ یہ کرو گے اور یہ ایسے ہوگا یہ ایسے ہوگا دیکھیں خواب کی تعبیر جو چلانے والا ہو اگر وہ اتنا نہیں چلا پا رہا آدمی کو تو پھر وہ آگے کیا چلائے گا ٹھیک ہے نا میں ایک 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 ایسے پر دے رہا ہوں روحانیت کی ٹھیک ہے نا چیز یہ ہے کہ جب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بتا دی گئی ہے وظیفہ کے طور پر تو ایک بات یاد رکھو کہ اس کے کچھ قوانین ہیں روابط ہیں زوابط ہیں کچھ اس کے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کا حصہ ہے پہلی آیت ہے بے شک اس کو لوگ لیکن بہت کامل لیتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ آیا بھی پتہ نہیں ہے پورا قرآن کو بسم اللہ نے پکڑ رکھی ہے سبحان اللہ چیز یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن کو پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اگر یہ آیت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا قرآن سے یہ تو سوچ نہیں سکتا آدمی کیونکہ ہر آیت ہر سورے سے پہلے بسم اللہ سے میں ایک جگہ نہیں ہے تو لیکن باقی جو ہے ایک اور سورے میں دو جگہ ہیں بٹ اس کی طاقت آپ سوچ نہیں سکتے اچھا اس کو پڑھنے کا طریقہ جو قرآن کا طریقہ ہے وہی اس کا طریقہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جہا نماز پہ بیٹھ کے تصویح کے اوپر بیٹھ کے جہا نماز کا مطلب ہے فارسی میں جہاں نماز جہاں پہ جہاں پہ جو ہے آنسوں کی جگہ آنسوں کی جگہ ویہیو کرائے ون ون کرائیز یعنی کہ وہ جب رونے والی جگہ پہ بیٹھا ہو تو پھر جو ہے پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کو پکارے گا دیکھیں بسم اللہ خود ایک پکار ہے بے شک کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے چیزیں آتی ہیں سنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی فرشتے آتے ہیں طبعہ تابعین آتے ہیں موکلات آتے ہیں سب چیزیں آکے سنتی ہیں کہ کون خدا کا بندہ ہے جو اس وقت ایسی جگہ پہ جو رونے والی جگہ ہے وہاں بیٹھ کے پکار رہا ہے وہ سنے گا کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ بے شک وہ اس کے بشک قانون ہے اس کے طریقہ کار ہے قرآن آپ کے پکارنے میں فرق ہے سباناللہ کیا بات ہے اور اپنے بس کے لئے بتایا کہ پڑھنے کے ساتھ اس کے کچھ واجبات ہیں ہاں لازمی ہیں بے شک بڑا خوبصورت جواب دی آپ نے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو کال لیتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک تھا سسٹر اپنے بارے میں پوچھنے چاہیں گے کسی اور کے بارے میں بھائی کا نام بتائیں گے بھائی کا نام اس تھی شروع ہوتا ہے اس فر شگ اس فر شگ ٹھیک ہے صرف بھائی کے پوچھنے چاہیں گے کسی اور کے بارے میں بھائی اور بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے بھائی اور بھائی کیونکہ بھائی چاہیں وہ اپنی بیوی سے سہبرٹ ہے تو وہ آپ پہلے وہ ٹھیک ہے بولیں بولیں پہلے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اس کی بیوی تو یہ نہیں رہنا چاہتا تھا اب وہ نا اس کی بیوی کھلا لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ لڑتی جگڑتی تھی اس طرح اب یہ وہ کھلا لینا چاہتی ہے وہ لیکن اس کے دو بچے ہیں تو آج میرا بھائی کہتا اگر میں اسے رازناوہ کارلو تو وہ لائف میں کیسے رہے گی یہ آپ بتا سکتے ہیں اس کا نام سوری میں شاہ صاحب کی طرف آپ کو ٹرانسفر کروں گا بھابی کا آپ نے کچھ سر حرف نہیں بتایا اس کا نام ہے ان سے شروع ہوتا ہے ان سے نممب ٹھیک ہے ایسے بھائی کا اور ان سے ٹھیک ہے اب میں شاہ صاحب کی طرف آپ کو بھیجوں گا اور دیکھتے ہیں شاہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں جی السلام علیکم بھاجی و علیکم سلام جی بھاجی کیسے ٹھیک ہے بھاجی اب آپ اپنا بھی سر حرف بتا دیں گے پلیز جی میری بھائی کا ایسی شروع ہوتا ہے نہیں آپ کا آپ کا میرا نام ایسی شروع ہوتا ہے ایسی ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے یہ بتائیں کہ ایک پارٹ یہ فیملی یہاں ہے یا پاکستان میں ہے یہ نہیں نہیں ایتر ہے فیملی یہ اس وقت سارے یہاں موجود ہیں یا ایک پارٹ پاکستان میں ہے ان کا اے نہیں میرا بھائی ایتر ہے تو وہ میرے پاس ہوتا ہے اور اس کی وہ جو بیوی اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے یہیں پہ جی ایتر ہی اندر میں ٹھیک ہے آپ کا بھائی گاڑی بھائی کیا کام کرتا ہے ٹیکسے کیا کام کرتا ہے بھائی کیا کام کرتا ہے گاڑیوں کا تو کام بھائی بھی کام نہیں کرتا اس کا کام ختم ہے وہ ٹونڈ رہا ہے پہلے کیا کرتا تھا وہ پیکنگ کا کام کرتا تھا پیکنگ کا ٹھیک ہے یہ ٹیکسی وغیرہ کرنے میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہے کہیں ٹھیک نہیں ان کو بولیں کہ اس طرح رجحان کر لیں کیونکہ اس میں لوہے کے کام میں ان کو کامیابی ہے لوہے کے کام میں آپ یہ بتاتے نا کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ اگر صلاح کر دے تو اس کی بیوی کی لائف اس کے ساتھ کیسے بیوی کے ساتھ صلاح کر لیں تو بلکل ٹھیک اللہ کرے ٹھیک ہو جائے دیکھیں بات جی آپ ایک روحانی آدمی سے بات کر رہے ہیں اور اگر میں کہہ نہیں ہوگی تو پھر آپ طلاق لے لوگ میری ذمہ داری آگئی ہے یہ توصیف اس پڑھیں یہ بات سنکے میں بہت ان چیزوں میں میں نے کہا بہ خدا نہیں اللہ کا دیکھیں بات جی چیز یہ کہ اللہ فضل کرے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے مگر کچھ پڑھ لیں ٹھیک ہے بھائی میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں اللہ کوئی بہتری لے آئے ان کے حالات میں مسئلہ یہ کہ مجھے دونوں بچوں کے سر حرف چاہیے پہلے بچوں کی ہاں نام کے فرس لیٹر بچے کا نام چاہیے بچے شروع ہوتا ہے بچے کا نام بی دو بچے بتا ہے آپ جی دو ایک بیٹا ایک بیٹی دونوں کی ایسے ایک ایسے شروع ہوتا ہے ایک اے سے شروع ہوتا ہے اے سے ٹھیک ہے اے چھوٹا ہے چھوٹی ہے اے یہ ایک بیٹا جو ایسے شروع ہوتا ہے اور بیٹی کا آر سے شروع ہوتا ہے سوری آر سے اے کون ہے پھر یہ بیٹی ہے اے سے شروع ہوتا ہے بچے بچے نسائیڈ کر لیں اے بچے میک شور کر لیں تو مجھے پتا ہے کہ چھوٹی ہے یہ جو بھی ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ آر سے یا اے سے اے اے سے بیٹے کا ہے ہوں آر سے بیٹی کا آر سے باجی آر سے آجی آر سے ان کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو تقریباً نو سال ہو گئے نودہ سال ٹھیک ہے یہ شادی کے بعد ایک بیٹا ہوا تھا اس کے بعد سے ان کا جگڑا سے شروع ہوا تھا یہ آر وقت جگڑتے رہتے تھے باجی ایک کام کریں ان کو بولیں ایک تو صدقہ دے دیں جاندار کا ٹھیک ہے نا کوئی پاکستان میں مرغی بکرہ یا کچھ باقی ہے کہ پڑھنے کو بتاتا ہوں یا وہ دو دو ان کے نہیں یا مومنوں پڑھیں جو لڑکے ہیں جو آپ کے بھائی ہیں یہ یا مومنوں پڑھیں دو ہزار دفعہ روزانہ روزانہ بھلے نماز کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں 400 times ایک نماز تو پانچ نمازوں میں 4,5,0,20 دو ہزار ہو جائیں گے پورے تو یہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اسلام جو باجی انشاءاللہ مولا پنجدن پاک کرے گا ٹھیک ہو جائے گی میں یہی سمجھانے کے کوشش کر رہا ہوں اسلام جوڑنے کا کام ہے توڑنے کا کام نہیں کرتا اسلام باجی نہیں میرا پاہی تو وہ جوڑنا چاہتا ہے لیکن یہ جوڑنا چاہتا ہے دیکھیں چیز یہ ہے بھائی کو یہ سمجھائیں کہ اگر وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اچھی بری اگلی جتنی عادتیں سب ایکسپٹ کر لیں اور دیکھیں چیز یہ ہے کہ ماں بری نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو بات میں میں ابھی آنے رونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں خامیہ ہیں وہاں اچھائی بھی ہے ماں بری نہیں ہے ویسے ٹھیک ہے ہاں یہ کہ کیونکہ تعلیم تربیت یہ بہت ساری چیزیں کام خراب کر دیتی ہے ٹھیک ہے نا ہاں تو اب آپ بات گول سمجھ گئے میرے میں گول ہی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ جوڑ دیں گھر تو بہتر رہے گا آپ بھی سرخرو ہم بھی سرخرو وہ بھی خوش ہم بھی خوش بچوں کی زندگی کا سوال ہے تو یہ کہ بہتر یہ ہے کہ جوڑ جائے ٹھیک ہے نا ہاں جی کیونکہ دیکھیں دونوں میں کوئی ایسی ہے سچ کوئی غیر شرعی کام دونوں میں سے کوئی نہیں کرتا ہاں جی کوئی بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا تو پھر کیا ضرورت ہے گھر تباہ کرنے کی نا دیکھیں آپ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کریں اور جوڑیں گھر ان کا ٹھیک ہے نا ہاں جی لیکن وہ کوشش کار ہے وہ کہتا ہے کہ جوڑ جائے لیکن اس کی بیوی جو ہے نا وہ کہتی ہے میں نے بھولا لینی ہے دیکھیں انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا یہ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر بہتری آ جائے گی ٹھیک ہے نا ہاں جی پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد رابطہ کریں تو پھر رابطے میں راستہ ہے کوئی راستہ نکل آئے گا ٹھیک ہے نا باقی اگر اس چیز میں آپ کو ہیلپ چاہیے ہو کوئی اور گائیڈنس چاہیے ہو تو توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے یہ بالکل وہ جو ہے اگر کسی اور قسم کے اسی مسئلے میں کوئی اور ڈیٹیل میں پوچھنا چاہ رہے ہو کچھ اور معلومات لینی ہو تو پری بکنگ کے نام سے نمبر ٹی وی سکرینگ پہ آپ کی موجود ہیں دو ان پر آپ کی بلا شاہ صاحب سے کل پر سوچ جب بھی دو بجے کے بعد آپ ان کے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں برپور طریقے سے رہنمائی فرمائیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہا بھی آتا ہے ردیس بھی ہے کہ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو پرداش کرنے میں ہے جیسے شاہ صاحب نے کہا اسلام جوڑنے کا نام ہے توڑنے کا نائی ہے پیار محبت بڑھانے کا نام ہے نفرت نہیں تو ان چیزوں کا ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ یہ چیزیں ہم میں آئیں نہیں بھی ہے تو کوشش کریں کہ ہو جائیں کسی طریقے سے چلیں اور رشتوں کی خوبصورتی اسی سے ہی بڑھتی ہے اور پیار محبت اسی سے ہی آگے چلتا ہے اور یہی تعمیر کا نام ہے تحریب کا نام نہیں ہے بچوں کی بھی زندگی کا سوال ہے ان کی اپنی بھی زندگی کا سوال ہے وہ اور بھی رشتہ ایک ٹوٹتا ہے پر کافی اس میں مسئلے بن جاتے ہیں دوسرے رشتہ داروں کو بھی اور ایک میں خوبصورت فرمان ہے مولا مشکل کوشش کے والے سے میں بتاتا چلوں کہ مولا کہتے ہیں کہ جب ناحن بڑھ جائیں تو ناحن کاٹ جاتے ہیں انگلی نہیں اسی طرح جب رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیاں ہتم کی جاتی ہیں رشتے نہیں تو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے حیال لکھیں اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں کال لیں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والد اسلام بھا جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہیے گی کسی اور کے بارے میں جی نا شاہ صاحب پہلے ٹینکیو کرنا چاہتی ہوں انہوں ان کی حق سے بہت وزیدوں سے بہت بیلیفیٹ ہمیں ملے ہیں بے شک بے شک شاہ صاحب جو ہمارے ہیں آپ کریں ہلو ابھی ایک سوال پوچھنا تھا اگر 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 اس نے پوچھنا کو دیکھنے اگر اس جنہ کسی بے شخص جی ہمارے جنہ تو ہمارے ہمارے کیونہ ہمارے ہمارے موسیقا کے دنیا میں کہ کہ بیش کی لاتلائی بار جوز کیلوش ہے موسیقا کیا اس کا ذکب کریں ے دیتنا واقعا ہے وہاں سے لوگ خوابہ دیکھیں ہیں وہاں سے وہاں کیا جاً تجمید ہوں جب لیکن ہوں وہاں کیا کرنے والا نہیں دیکھنے کیا یہ وہاں کیا محاب بھی وہاں کے لایمان ہے آسار صاحب السلام I will explain to him how وظیفہ's work. What is the thrust? How you generate the power with the recitation? جو پوچھا تھا وہ جواب دے ہی نہیں سکے. خیر if توسیر will guide you the other way so then I will give you something to read and it's simple to read. It's not very complicated. Thank you very much. Thank you very much sister. Sister آپ جو ہے پی بوکنگ کے نمبر نوڈ کرنا چاہے تو دو نمبر کٹھا رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو ان پہ رابطہ کرنا چاہے تو آپ کی مردی آپ پہ depend کرتا ہے آپ کرنا چاہے تو کٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر. Thank you very much. اور بھی اگر ایسا کچھ issues ہے کسی کے ساتھ جیسے شاہ صاحب نے کہا کچھ ایسے وظائف ہیں جو کہ لائیو نہیں دیے جا سکتے کچھ rules بھی ہیں جو سینہ بسینہ سسٹم بھی آتے ہیں ضرور نہیں ہیں. جنہیں کہ ہمارے اپنی rules and regulations ہیں خاندانی خاندانی. تو ان کے لیے ایسی چیزوں کے لیے pre booking کے نمبر آپ کی ٹی و سکیز پر موجود ہے. نام ہے pre booking کا بٹاپ کال ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے live program کر رہے ہیں تو ایسے ہی کریں گے تو انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کیا بتانا چاہیے. تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ کوئی اسد صاحب کی طرف چلا جائے کہ ایک سوال جو ہے کبلا شاہ صاحب سے جو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے جو بھی جواب نہیں دے سکے میں چاہوں گا کہ وہ کریں اور کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں صرف تو ان کے طرف چلتے ہیں اور سوال شاہ صاحب سے وہ کریں اور جواب لیں تیکیو تصیف یاد کرانے کا ایک سوال جو میں نے پوچھا تھا اس کا جواب تو دورہ رہ گیا ہے ریسیٹیشن کا جب آپ دیتے ہو کہ وظیفہ کسی کو پڑھنے کے لیے اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے تو پڑھتا ہے وظیفہ بار بار دورہ تے چاہے وہ نہ پاکر نامو تو وہ basically what actually happens what takes place, what changes take place in a person's mentality, physical, spiritual self. The thing is that first of all what we do physically with the وظیفہ. We read namaz, we sit down and then we sit on the jaanamaz first we listen to the sheikh, peer, sufi, whatever, who's ever given it we listen to him, we sit down. When we start the recitation, like for example بسم اللہ الرحمن 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 یا رحیم یا وکیلو whatever it is, we start reading it because it's a repetition of one word or one آیت or one سورہ or whatever it is, what happens is it's like as you said when we were talking before off air, that it's like building up a muscle that with the weights, weight training like if I'm picking up weight what happens, I'm stretching, the muscle is building up in fact yes, what a body building in fact does is one repetition again and again that is the side, that is the physical side of the body building but spiritually in sufism, in tasawuf اور روحانیت میں جب آپ وظیفہ پڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ایک آپ کام کر رہے ہو یا لطیفہ, یا لطیفہ, یا لطیفہ, یا لطیفہ یا لطیفہ, یا لطیفہ, یا لطیفہ کیا ہرہا آپ کا گلائی ہرہا ہے ٹھیک ہے نا but spiritually کیا ہرہا ہے your building up inside it's a phukar it's a scream that one can hear now for example but there are pros, cons, goods everything is there in it okay in one وظیفہ it covers everything it gives you the good it eliminates the bad the pros it cuts out the cons move aside without any problem the وظیفہ works as a zarb because it's a repetition of اللہ کا نام لیکن اپنی پیشن کامیاب کر دیتی ہے if you repeat something time and time again it's kامیاب دیکھیں ضرب کی تعریف کیا ہے repetition قرآن قرآن کی طاقت کس چیز میں الحمدللہ رب العالمین ایک بار روکوں گا ضرور کیونکہ جو اپنے بات کی repetition میں بے شک power ہے پٹ اس کے ساتھ آپ کے والد صاحب کی بکھ میں بھی لکھا ہوا ہے اور بڑے ہی یہ کلیہ کی بات ہے کہ بے شک practice کرتا ہے بندہ اس کے پاس طاقت آتی ہے but اس کو استاد کی ضرورت پڑھتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اجازت نہیں چاہیے وظیفے کی بھئی کیوں نہیں چاہیے اجازت دیکھیں فرض عبادت کی اجازت نہیں چاہیے بشک اس کے علاوہ تو آپ پوچھو گے کسی سے تو کرو گے نا تو تو کر نہیں سکتے یا احادیث مبارکہ ہو یا یہ لیکن احادیث جو ہے کوئی بھی ایسی احادیث نہیں ہے کہ آپ بولو کہ conclusion یا یہ کہ certified حدیث ہو کسی کتاب سے کہ جو آپ کو روحانیت کے پات پہ چڑھا دیں کوئی ایسی احادیث مبارکہ نہیں ہے کوئی کیا کہتے ہیں مولا علی مشکل کشاہ کا کوئی ایسا کال نہیں ہے نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے نہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کوئی ایسا کال نہیں ہے جو آپ کو روحانیت کے پات پہ چڑھا دیں یہ چیزیں ڈفرنٹ ہیں یہ راستہ الگ ہے روحانیت کے لئے یا نیڈ شیخ جن کا کہیں راپتہ ہو جو خود اس چیز کو سمجھتے ہو ان کا بھی راپتہ جا 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 کے سرکان عظی اللہ علیہ السلام اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی کسی نے پوچھا کہ اندھیرے اور روشنی میں کیا فرق ہے وہ کریں وہ نور ہے باقی دو اندھیرہ ہے سب کچھ دنیا اندھیرے کی جگہ ہے یا روشنی کی یہ جو ہے نا اندھیرے کی جگہ ہے کیسے کیونکہ سورج جو ہے دنیا میں بستا ہے سورج جو ہے دنیا کے یونیورس میں آتا ہے سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں سورج کہاں ہے it's within the universe and if you remove shut it down what is it there then is it darkness or bright darkness if it was the other way around پھر روشنی کی جگہ ہوتی نا روشنی جو ہے سورج سے نکل لی ہے دنیا یونیورس کے اندر کائنات میں دنیا بھی نہیں کہہ سکتا ہے کائنات میں اگر آپ سورج کو ہٹا دو تو وہ دہری کی جگہ ہے اچھا now turn it around اگر سورج کی اندر دنیا ہوتی پھر روشنی کی جگہ ہوتی لیکن نور اس عالم میں صرف ایک چیز سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صرف میں ایک والد صاحب کی ویڈیو کلپ میں نے سینڈ کی ہے یوٹیوب پہ بھی تھی میں نے فیس بک پہ بھی ڈالی دوبارہ ویسے ہی دیکھ رہے تھے اس کے اندر لکھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لینے سے کلمے میں آدمی کے چہرے میں فرقا جاتا ہے بس اتنی سی بات ہے باقی کچھ ہو نہ ہو that is something that we cannot comprehend صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے آدمی کے چہرے میں فرقا جاتا ہے دیکھیں میں کوئی عالم نہیں ہوں نہ میں کوئی کیا کہتے ہیں اسے بہت بڑا کوئی علامہ ہوں نہ سکولر ہوں بہت بڑا نہ کچھ میرے کو جتنی میری نالج ہے اتنی میرے لئے کافی ہے but my belief is solid like a rock میرا belief جو ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا یقین میرے سامنے پچاس آدمی کھڑے کر دو میں میرا یقین ایک اکیلے کا کافی ہے کیونکہ میرا یقین صرف اللہ تعالیٰ پہ ہے so solid شریعت کا میں پابند ہوں اللہ پہ یقین ہے that's it I have heard this many times as well I have heard this many times with you as well I have heard this many times with you as well I have heard this many times with you as well I have heard this many times with you as well because شاید صاحب ابھی ہمارے time پرگرام کا ختم ہو رہا ہے producer صاحب کی بھی pressure ہوتا ہے تو آخری بات اگر اصد صاحب نے کوئی کرنی ہو تو ایک منٹ میں جواب میں چاہوں گا سوال کبھی اور جواب پر ساتھ ہی خدا حافظ بھی آپ سے چاہوں گا کہ یہ کر لیں اور پھر میں پرگرام کو وائنڈ اپ کر دوں جیسے صاحب قویق سوال کوئیشنر اور قویق شاید صاحب سے آنسر کی رویسٹ ہے اور خدا حافظ ساتھ ہی کہہ دیں اگر کچھ کہنا چاہیں نہیں تو پھر خدا حافظ شاید صاحب سے آنسر اگر کچھ کہنا چاہیں نہیں تو پھر خدا حافظ شاید صاحب سے آنسر ہاں لوگوں کے لیے کیسا فیل کر رہے ہیں یا پھر کچھ بھی ہاں نہیں جیسے بھی کچھ بھی کچھ بھی موسیقی رہا شیر موسیقی تو پھر خدا Loس نسید صاحب بیلک ساتھ شیئے شاہ صاحب کو سلامت رکھے مشکلات حل کریں اور ایک ریکویسٹ ہے کہ دو بجے کے بعد فون کریں اور جتنا گیپ ہو سکے کیونکہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے اور کالیں جو ہے وہ چھے لائنے ہیں تو وہ کتنے جواب دے دے گا بے شک تو یہ تھوڑا سا لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اور باقی یہ کہ دیکھیں فیس اب اللہ ہے اینیون کن کال ان بات پوری کرتا ہوں مگر ابیوز نہ کریں لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے ایسی جگہوں سے فون کر رہا ہے آج کو تو ایک کو میں نے بہت روڈلی نہیں تھا میں نے نے بھائی نہیں کہا جاں نے مردے دینا ہے وہ بہار ٹیلتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھیں بیٹھ کے سکون سے تو میں سکون سے جواب دوں گا بے شک آپ جس پوزیشن میں ہوگئے میں اسی پوزیشن میں جواب دوں گا باٹی آپ جاتے ہیں میں پوزیشن میں جواب دوں گا بے شک بہت نکی گزار ہوں کی بھلا شاہ صاحب کا بھی اور اسد صاحب کا بھی جو کہ آج پروگرام صوفی قائنس میں آجور بڑے اچھے اچھے سوال کیے اور شاہ صاحب نے اسی ہی طر سے بہت خوبصورت جواب دی جیسا کہ شاہ صاحب عموماً دیتے ہیں اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر پچاس بندے بیٹھے ہوں سو بندے میں چاہتا ہوں کہ بیٹھے اور مجھ پر سوال کریں تو صوف اور روحانت کے حوالے سے اور میں ان کے جواب دوں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ بھی وقت آ جائے تو انشاءاللہ جیسے کہ جو شاہ صاحب آئے صوفی سپیچل سفارٹی کے یہ جو ہیں یہ سپوکسمن ہیں ویب سائٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور سسٹر جیسے ہمارے حدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم سب کو سراتے ہیں سب کی حدمت کی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں اور ان کے جو حدمت کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو ابھی ٹائم ہمارا ہتم ہو رہا ہے پروگرام کا کل انشاءاللہ ساڑھے بارہ مجھے آپ سے پھر بھی ملاقات ہوگی تو جاتے جاتے جناب موسیٰ نے ایک دفعہ حالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گناہ انسانیت کے زیادہ ہے یا تیری رحمت تو حالک نے کہا دیکھنے چاہتے ہو تو پیچھے مڑ کے دیکھو تو جناب موسیٰ نے جب پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں ایک سمندر ہے سمندر کے بیچ ایک درخت ہے درخت کے اوپر چڑیا بیٹھی ہے اور چڑیا کے مو میں چھوٹا سا دانہ ہے تو حالک اکبر نے فرمایا درخت دنیا ہے چڑیا انسان ہے اور اس کے مو میں جو دانہ ہے یہ اس کے گناہ ہے اور رحمت ہے میری سمندر اگر یہ دانہ سمندر میں گرا دے گی تو میری رحمت کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا تو یہ انسانیت کے گناہ ہے اور میری یہ رحمت کی انتہا ہے بے شک اسی کے ساتھ خوش رہیں خوشیوں بانٹیں پاک پروردگار آپ کو کسی بھی مصیبت و تکلیف میں مقتلہ نہ کرے آپ بھی کسی کو تکلیف کسی بھی قسم کی نہ دیں حالکہ اکبر وحد اولا شریق ذات آپ کو کسی کی محتاج نہ کرے اور آپ کسی محتاج کی مدد ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنے محضبان محمد عصیف کو اور حسد صاحب کو اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں انشاءاللہ کالا آپ سے ساڑھے بارہ میڈنیٹ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی